السلام علیکم دوستو میرے یوٹیوب چینل پر دوبارہ خوش آمدید دوستو آج آپ کا پیغام صحیح بخاری حدیث چھٹھنتی سبانساد اٹہاڑ میں ایک مرتبہ گدھی پر سوار ہو کر چلا اس زمانے میں میں بلوگ کے قریب تھا رسول اللہ منی میں نماز پڑھ رہے تھے اور آپ کے سامنے دیوار کی آڑ نہ تھی تو میں بعض صفوں کے سامنے سے گزرا اور گدھی کو چھوڑ دیا وہ چرنے لگی جبکہ میں صف میں شامل ہو گیا مگر کسی نے مجھے اس بات پر ٹوکا نہیں صحیح بخاری حدیث چھٹھتہ سل ایک مرتبہ رسول اللہ نے ایک ڈول سے منامے پانی لے کر میرے چہرے پر کلی فرمائی اور میں اس وقت پانچ سال کا تھا صحیح بخاری حدیث ستھتر جابر بن عبداللہ کا ایک حدیث کی خاطر عبداللہ بن انیس کے پاس جانے کے لیے ایک ماہ کی مسافتتے کرنا وہ اور ہر بن قیس بن حسن فزاری حضرت موسی علیہ السلام کے ساتھی کے بارے میں جھگڑے اس دوران میں ان کے پاس سے ابی بن قاب گزرے تو ابن عباس رضی اللہ انہما نے انہیں بلا لیا اور کہا کہ میں اور میرے یہ ساتھی حضرت موسی علیہ السلام کے ساتھی کے بارے میں بحث کر رہے ہیں جس سے ملنے کی حضرت موسی علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی کیا آپ نے رسول اللہ کو کچھ ان کا ذکر فرماتے ہوئے سنا ہے حضرت ابی نے کہا ہاں میں نے رسول اللہ کو ان کا حال بیان فرماتے ہوئے سنا ہے آپ فرما رہے تھے کہ ایک بار حضرت موسی علیہ السلام بنی اسرائیل کی ایک جماعت میں تھے کہ اتنے میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں آپ سے بھی بڑھ کر کوئی عالم موجود ہے حضرت موسی علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں تب اللہ تعالی نے حضرت موسی علیہ السلام پر وحی نازل کی کہ ہاں ہمارا بندہ خضر علم میں تم سے بڑھ کر ہے تو حضرت موسی علیہ السلام نے ان سے ملنے کی راہ دریافت کی اس وقت اللہ تعالی نے ان سے ملاقات کے لیے مچھلی کو نشانی قرار دیا اور ان سے کہہ دیا کہ جب تم مچھلی کو نہ پاؤ تو لوٹ جانا تب تم خضر علیہ السلام سے ملاقات کر لوگے حضرت موسی علیہ السلام دریافت میں مچھلی کے نشان کا انتظار کرتے رہے تب ان کے خادم نے ان سے کہا کیا آپ نے دیکھا تھا کہ جب ہم پتھر کے پاس تھے تو میں وہاں مچھلی بھول گیا اور مجھے شیطان ہی نے غافل کر دیا حضرت موسی علیہ السلام نے کہا کہ ہم اسی مقام کے تو متلاشی تھے تب وہ اپنے قدموں کے نشانوں پر باتیں کرتے ہوئے واپس لوٹے وہاں خضر علیہ السلام کو انہوں نے پایا پھر ان کا قصہ وہی ہے جو اللہ تعالی نے اپنی کتاب میں بیان فرمایا ہے صحیح بخاری حدیث اٹھا تھارر ہی دوستوں میرے ویڈیو دیکھنے اور دھنیواد آپ کو سمرتھن میرے لیے بہت میں نے رکھتا ہے میرے کنٹینٹ کو لائک سبسکرائب کمنٹ اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرو نہ بھول نیکسٹ ہاں آنے والے اگلے ویڈیو کے لیے بنے رہیں بائے دوستوں اللہ حفیظ اللہ حفیظ